شروع ہو گئے ہمارے ہاتھوں سے اپننگ کرائی جا رہی ہے استاد آشک حسینٹی جتنے چھتوں سے بازی ہے تقریبا چالی چھتوں سے ابو ہو چکی ہے اور فپٹی تک جانے کی متوقع ہے انشاءاللہ سیالکوٹی کبوتر پروری کے ایک قانون کے مطابق اس جو بھی ٹورنمنٹ اڑائے جائیں گے سیالکوٹی ہو یا پنجاب لیول کے ٹورنمنٹ ہو اس کی افتتہ ہو رہی ہے ہم ان کو پر سٹاپلک کرتے ہیں اور وپٹی کا نشان دکھائیں گے انشاءاللہ جیت اسی چھت کا مقدر ہے اور رہے گی دادا اٹھارہ رہنم استاد یہ اکتہ بستی کا نشان ہے بسم اللہ الرحمن 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 دوزارہ اٹھارہ استاد محمد اپنی چھت سے آج افتتہ کریں گے اور میر صاحب کے ہاتھوں دادا استاد چوری آسکت کے ہاتھوں جو سرفرستیال ندف کے ان کی افتتہ کرائیں گے اور جو ہماری نیاب برید ہے ریکارڈ ہولڈر ایک دو اور لے آو نا کور کمانڈر کا افتتہ کور کمانڈر کے کور کمانڈر کا افتتہ کرائیں گے کوئی بھی دو ایک اور لے آو دی ناظرین تو آج سکمندلی آئی فلائن پیجن میکزین کے سیگمنٹ اڑھانے پہچان میں استاد چھوڑری آسف صاحب جو کہ دادا استاد جناب استاد پی سید علی موظم شاہر محرم پیر موجیشہ صاحب کے اور استاد عاشق حسین صاحب جو کہ ان کے استاد ہیں تمام لوگ ہیں موجود ہیں اور اسپیشلی سکھر سے جناب استاد غزنفر مہر صاحب جو کہ سکھر کی شان ہے پہچان ہے جیسے چاروں صوبوں کی زنجیر تھی اسی طرح سے جہاں یہ چاروں صوبوں کی زنجیر ہیں کبوتر پروری میں جگہ جگہ جاتے ہیں گھر گھر جاتے ہیں شوق کرتے ہیں شوق کو پروموٹ کرتے ہیں کبوتر پرور حضرات جتنے بھی ہیں ان سب کو پروموٹ کرتے ہیں امیر ہو غریب ہو چھوٹا کبوتر پرور ہو یا بڑا کبوتر پرور ہو ہر کسی کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آتے ہیں ایک برابر کا ایک انہوں نے ایک پیمانہ رکھا ہوا ہے جو بھی کبوتر پرور ان کو ملتا ہے اس کے ساتھ عزت سے پیش آتے ہیں اور خود چل کے ان کے گھروں تک محبت کا پیغام لے کر جاتے ہیں تو آج دوہزار اٹھارہ کا جو افتتا ہے اپنے دادا استاد استاد چودری عاصف صاحب اور استاد گزن فرمہر صاحب ان کے ہاتھوں سے کریں گے اور ایک کبوتر خود بھی شاید پکڑ لیا ہے یہ استاد عاشق صاحب نے ان کو دیا کہ یہ آپ نے چھوڑنا ہے یہ اصل ہے اور اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں یہ جو افتتا ہو رہا ہے دوہزار اٹھارہ کا اس میں چالیس کے قریب ہمارے ون ٹو ون مقابلے تیہ ہو چکے ہیں اور پنجاب کے تمام کب مطلب کب تو جتنے بھی ہوں گے وہ ہم اڑائیں گے ہی اڑائیں گے ان کی تو ہم بات کرتے ہیں ابھی اور مقابلے سا ہونے انشاءاللہ مقابلے ابھی تک کے چالیس ون ٹو ون ہو چکے ہیں کچھ مقابلے مزید تیہ ہونے کی امید ابھی باقی ہے تو ان سب کے افتتا کے لیے کہ یہاں پہ جو پھرتوں کی افتتا ہوگی وہ ان کبوتروں سے کی جائے گی جن میں پہلا کبوتر جو استاد عاشق سہین صاحب کے ہاتھ میں یہ کون سا ہے جی ایف سولہ یہ ایف سولہ کبوتر ہے ایف سولہ دکھاتے ہیں ایف سولہ ہوتے کون سا ہوتے ہیں جوکر کراس کے ساتھ بلکل جوکر کراس میں یہ ایف سولہ ہیں جی دیکھیں جی دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے پیارے پر نکالے ہیں اس دفعہ کبوتروں نے کتنے یہ دیکھیں اور یہ کون سا ہے جی کور کمانڈر یہ کور کمانڈر کور کمانڈر یہ کور کمانڈر ہے جی یہ بھی ایف سولہ کے گراس ہیں جوکر بیچ میں یہ بابلی سہیڈتے چلا گیا کور کمانڈر اپی اوہ دیس ہیڈتے ہیں یہ کور کمانڈر ہے نا یہ مرزمک سول صاحب کی طرح کارتے ہیں وہ بھی کور کمانڈر ہے یہ اریجنل بکر یہ اریجنل بکر امال ہی سائیڈتے ہیں نا رانگ روب چا کور کمانڈر دیس ہے اوہ دیس پہ اوہ خاصیت آگی نا یہ پر سب میں ہے کور کمانڈر کا پر سب میں ہے سب میں ہے نہیں کیونکہ یہ رانپوری رنگ ہے نا یہ اصل جو کور کمنٹل ہے اب ذرا غزن فرمائی بھی کچھ کہنا چاہیے حضوران کبوتر کو یہ احضار حاصل ہے کہ ہم دوہزار اٹھارہ سیال کورٹ سے اس کا افتتاہ کر رہے ہیں شوق کا ماشاءاللہ جی یہ افتتاہ ہونے جا رہا ہے ایک دو تیس بلدہ مندلی آئی پلنگ مینن میکنزین کے سیگمنٹ اوڑان ہے پہچان میں استاد عاشق حسین ساتھ کے لیرے سے ماشاءاللہ کبوتر آئی دوہزار اٹھارہ کی اینی قرآن برلی ہے اور یہ ہے قرآن ہے پہچان جو کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس سیگمنٹ میں جو کہ ہمارا سیگمنٹ ہے اور آپ لوگوں کو ہم بتاتے چلیں کہ یہ چھت ہے استاد عاشق حسین صاحب اور استاد پیسید علی محظم شاہد محروف موجی شاہ صاحب کی اور اس چھت پہ یہ کبوتر ہم نے چھوڑ دی ہیں کبوتر ذرا دکھا دیں لوگوں کو پتہ نہیں کہ کبوتر پھر رہے ہیں ہمارے ہم 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 پاتے پتہوں کو بیسٹ آف لکھ کہتے ہیں دوہزار اٹھارہ کے لیے اور استاد جی کی پوری پارٹی کو بیسٹ آف لکھ دوہزار اٹھارہ ہاں جی استاد عاشق حسین پارٹی پاکستان میں پاکستان سے باہر جہاں کہیں میں شوق کر رہے ہیں سب کو بیسٹ آف لکھ بیسٹ آف لکھ دوہزار اٹھارہ استاد عاشق حسین صاحب اور استاد عاشق حسین کی پوری پارٹی بیسٹ افلاق دو دار اٹھاران لین جی تو یہ ایک افتتاہ تھا جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا ہے استاد پیر سید علی معظم شاہل معروف پیر موجی شاہل صاحب کی چھت سے جب بھی اس چھت پہ آتے ہیں نرالہ کام یہاں سے ہم آپ کو دکھا کے جاتے ہیں تو پہلے پر پٹائی کے جو تھا وہ رسم بھی سب سے پہلے جو ویڈیوز بنی پیر جی جو پر پٹائی کی ویڈیوز تھی سب سے پہلے ہم نے بنائی اور پورے ڈیرے کا تارو آج تک مظلت جس طرح سے پروپر اور شوق یہ وہ ہر چیز ہم نے کیا اور آج یہ افتتاہی جو تقریب تھی یہ بھی ہمارے ہی ہاتھ سے الحمدللہ ہوئی جناب یہ کور کمانڈر کبوتری جس کا ابھی فتا ہوا ہے دھائی مہینے کے پرندی کے بعد جیسے ایسے آ رہی ہے شام کو کبوتر اسی ٹیم بیٹھتا ہے ماشاءاللہ کور کمانڈر اتنام جیسے ہم نے سنا تھا آج بیسے ہی دیتا ہے ک remarks کا نام جیسے ہم نے سنا تھا آج بیسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ یہاں سے ہی سوچاتے ہیں اجازت ہے накفل کمانڈر لکھر تو یہی اسی اجازت نہیں چاہتے ہیں اسی کرامہ میں لکھرانو شوق آج پارے موسیصل گے جوکر اور ایف سولہ کیا بات ہے جی جان حیدر صاحب اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ کن کا ایڈی ہے جی آپ کی تصویر لگی ہوئی ہے ہائے ہائے کیا بات ہے بہترین جی ہوئے 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 لو جی پیر جی کوئی ایک افتتاعت آپ بھی کر دیو نا تے ایک افتتاعت شیری بھی کرے گا شیری لیا ایک یہ جو لاکھی اور جوکر چھوٹا جا لے گئے ہیں اپڑے ورکا یہ لاکھی اور جوکر بریڈ میں کراس ہے اور نیاب ہے ماشاءاللہ اچھا ادھا نا نیاب ہے یہ انشاءاللہ ریکارڈ اولڈر ہوں گے اس طرف انشاءاللہ انشاءاللہ کیا بات ہے ذرا ہنکھ دکھائیں نا پیر جی اڑھانے پہچان میں پہلی دفعہ استاد پیر سیدہ موسیم شاہل مارو پیر موجی شاہ صاحب شوق کرانے دھوم دکھائیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی کیا بات ہے اور اب یہ پیر موجی شاہ صاحب اس کو ہوا میں چھوڑیں گے کبوتر کو چھوڑیں جی اس کو میری نا پیر سیندہ چھوڑیا ہی یہ دیکھیں انڈ شیری پیر چھوڑے گا شیری صاحب چیمپین موسیم شاہ میں انہا سیندہ ہے موسیم شاہ اسدہ نے کے موسیم شاہ موسیم شاہ جہاں شوق کر رہے ہیں مقابلہ موسیم شاہ سب کو پیر سیدہ علی موجی شاہ موسیم شاہ حادم داف کے جناب سعاد عشق صاحب کی داف کے حادم اور نوکر جناب بیس اف لف کہتے ہیں بہت شکریہ جی اب چلتے ہیں شوق کی طرف تو جی جی استاد جی اسلام علیکم جو استاد جی 2018 کے لیے اپنے تمام تر جو آپ کے پوتے شاگرد ہیں اور آپ کے شاگرد ہیں ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے ہم کہنا چاہیں گے وہ خوشی سے اپنا استقبال کریں بلکل جی بلکل جی بلکلوں کا اور ٹوڑنا مٹکا اور اپنا آپ یہ بتائیں ذرا کہ استاد عشق صاحب کس طرح کے آپ کے مطلب شاگرد ہیں جو مطلب خدمت کرتے ہیں آپ کے دید مطلب بہت خدمت کرتے ہیں اور ہر چیز میں آپ کی اجازت لے کے کام دانا تک دانا تک میں خود آکے ڈالتا ہوں آپ آکے ڈالتا ہوں ابھی تک ابھی تک یہ تو بہت بڑی بات ہے جی استاد عشق صاحب ذراعہ نظرہ سامنے آو نا سی یہ بات ہم نے پہلے بھی سنی بھی ہے تو میں ذرا چارہ تھا کہ استاد محترم کی جو ہے زبان سے بھی لوگ سن لیں تو یہ الحمدللہ جی اگر استاد جی میں لیٹ بھی ہو جائے حالانکہ کبوتر پروی میں تین چار پانچ چھے بجے کا کوئی کانسپٹ نہیں ہوتا جانے کا تو الحمدللہ ہم انتظار کرتے ہیں استاد جی کا جب بھی وہ آئیں بہت مغرب کا ٹائم بھی ہو جاتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں کبھی ایسا جب لیٹ ہوتے ہیں تو کبوتر بھی لیٹ ہوتے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے یعنی کہ استاد جی ہوں گے تو دانا پڑے گا جیت کا راز یہ ہے جیت کا راز استاد عاشق حسین نے بتا دیا کہ جیت کا راز یہ ہے کہ استاد کی مٹی سونا ہے یہ پکڑیں ذرا استاد کی مٹی سونا ہے یہ آپ نے بہت اچھی بات کر دی اس پر اب میرا بھی ذرا مگر یہ جو بھٹکنے والے لوگوں کے لیے میسج ہے یہ بھٹکتے ہیں کہ اسے جی یہ دانا پانی لے تو کامیابی ہوگی یہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا حاصل صرف استاد سے ہوتا ہے استاد کی عزت سے ہوتا ہے استاد کی اس وقار سے ہوتا ہے استاد کلیبر کا نام ہے استاد ایک سسٹم کا نام ہے استاد تعلیم کا نام ہے مگر آج اگر استادی جو ہمارے استادوں کے پاس ہے ان کی قدر کرو تاکہ آپ کی کوئی قدر کرے یہی ایک میسج ہے استاد ایک کیا میں بتا ہوں استاد استاد ہے مگر آج استاد کی قدر نہیں کی جاتی افسوس کی بات میں بتاتا ہوں استاد یہ جیت کے راز کہہ رہے ہیں جیت کا راز تو ہے ہی ہے یہ آپ کی عزلی اور عبدی زندگی کے بھی کامیابی کا راز ہے اصل میں یہ کامیابی کا آپ کی راز ہے اس راز میں عزت بھی آپ کی جو ہے وہ بھی آپ کی جیت ہی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے کبوتر عباد میں بیٹھیں گے تو آپ جیتیں گے جب آپ اپنے استاد کی عزت کر رہے ہیں تو کئی استاد میں نے ایسے دیکھے ہیں جو ماشاء اللہ بھی تک بازیاں کھیلتے ہیں جو مقابلے کرتے ہیں تو بہت بڑے نمبروں میں آتے ہی نہیں ہیں سینئر اساد زکرام میں کسی بہت بڑے اچھے نمبروں میں نہیں آتے آج تک لیکن ان کا عزت اترام بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں کس وجہ سے کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی پیچھے اپنے استادوں کا ایک عزت اور ایک اترام کیا تو لہٰذا سب سے زیادہ مین چیز وہ یہ ہے کہ اپنے اساد زکرام کی عزت کریں پیار کریں ان کی باتوں کو سنیں سمجھیں غور کریں یہی آپ کی کامیابی ہے اسی کے ذریعے آپ نے سب کچھ سیکھنا ہے اور یہی سب کچھ آپ نے آگے سکھانا ہے یہ نہیں ہے کہ اچھا کبوتر لے دو تو اچھا کبوتر لے لو اور دانہ پانی دے دو اور دانہ پانی لے لو وہ بات کی باتیں ہیں پہلے استاد کی خدمت کرنا سیکھیں جب استاد کی خدمت کرنا آ جائے گی تو کبوتر پروری کیسے ہوتی یہ بھی آپ کو آ جائے گا کیوں استاد جی بلکل جی اس حوالے سے میں بس ایک بات کہوں گا اپنی زندگی کا جو تجربہ ہے اس حوالے سے کہ میں الحمدللہ کرکڑ کھیلنے کا مجھے بہت شوق تھا ہمارے کپتان ہوتے تھے آج کار وہ ڈی سی آفس میں ہوتے ہیں ہمیں انگلی شروع نے کیا ہوا ہے زہاد شاہ تھا ان کا نام اچھا رفیق شاہ شاہ کے بیٹے زیڈ ڈی سپورٹ کے اندھی کہہ لکھے جو مالک ہیں مطلبون زہاد شاہ ایک دفعہ ہم جمی خانہ کے ان میں جا رہے تھے کرکڑ کھیلنے کے لیے تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کے اسادسہ جو ہیں ان کا کیا نام ہے میں نے ان کو بتایا کہ میرے جو اسادسہ ہیں مطلب وہ ان کے فلاں فلاں ہیں تو میں تھوڑی در خموش تھا پھر میں نے پوچھا میں نے کہا شاہ جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے کیوں پوچھا یہ انہوں نے کہا جی آپ کو اس لیے پوچھا کہ آپ کی جو تربیت ہے وہ کہ آپ کے اسادسہ نے زبردست کی ہے اس لیے میں آپ سے متاثر ہوگی تربیت آپ میں چھلکتی ہے بلکل انہوں نے کہا جی میں نے جواب میں دیکھا اس لیے میں نے کہا آپ کی جو ہے نا میں نے اس لیے پوچھا تو فادیاک سب مجھے لوگ کہتے کہ آپ جواب نہیں دیتے مطلب لوگوں کا اس لیے جواب نہیں دیتا بھائی ہماری تربیت میں الحمدلللہ شامل نہیں ہے کہ ہم کسی کے انسلٹ کریں اگر ہم عزت نہیں کہا سکتے تو انسلٹ بھی نہیں کہا سکتے بلکل سیئے میں اتنا طویل سفر کر کے آیا ہوں وجہ کیا ہے یہ ایک استاد کی اندر ایسا جذبہ دیکھا استادی دیکھی تو میں ایک نہ رکھ سکا جستجو میں تھا کہ کب جاؤں گا استاد عاشق سے ملیں آج میری خواہش پوری ہوئی ہے میں صرف استاد کے ساتھ کھڑا ہوں الحمدللہ دعا گو ہوں میں استاد کی پارٹی کے لیے کہ ان کو شاد و آباد رکھیں آپ جس کے ساتھ آئیں اس کا تو پارف کر رہا ہے اڑے بھا ایدبیا یہ میرا شاگرد ہے جی گوگی بلوچ سمجھل حواہش گوگی بلوچ در سینٹرل انچارج ہے یہ سالے ریڈ کی ہڈی رکھتے ہیں سارا ریڈ کی ہڈی رکھتے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ پہلے دن بھیر مرشد 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 پاک یہ دیکھیں دی اتر سید علی مرشد شاہ مارو پیر مرشد شاہ صاحب کا ڈیرہ اور اس کی لوکیشن آپ کے سامنے یہ دو میں دوائی کھا دو گیا کس کا مرشد 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 میں یہ کرنا ہے کہ شانسہ جلیے کر دے ایک دوسرے دیاں انہوں نے کامیابی نہیں ہوتی کامیابی ہو دی ہے منت کرو زور لاؤ کلاپی 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 اسید در رہی پریشانی پی کرو گلہ بتاو کہ ساد بڑا چگا ہے اسید در رہی ایسا لگلہ کی تیاں نہیں کم چل دے بلکل ٹھیک ہو گیا بلکل صحیح ہو گیا آج نے بہت اچھی بات بولی سادسہوں سے کامیابی نہیں کامیابی مہن سے ہوتی ہے اور نہیں ہوتی ہوتی ہے بلکل صحیح ہو گیا اب آجے جی سامن کو دکھائیں گی یہ پہلے تو دکھائیں گی یہ استاد پیر صحید علی موظم شاہ علمارو پیر موجی شاہ سب کے کیا بات ہے اس کو یہاں پہ رکھیں یہ شیر اور لائکہ تھیان رکھیں اور یہاں پہ دیکھیں جی یہ گیٹ ہے مہن اور پہلے تو یہ سارا پلوٹ خالی ہوتے تھے اب یہاں پہ جی سوسائیٹی بن رہی ہے اور یہاں سے انٹرنس انٹرنس سے یہ آگے یہاں پہ ساری پارکنگ کہلیں یہاں یا لوگ یہاں پہ یہ تمام لوگ جب ٹورنمیٹ یا بازی ہوتی ہیں تو ہر لوگ جو ہیں یہاں پہ گھڑے ہوتے ہیں ایک اشاہ اہا ادھے تے اسی آئے ہیں اے دے تے استاد عاشق صاحب آئے ہیں اے استاد چوڑی عاصف صاحب دی گھڑی ہے اور یہ سامنے لکھا ہے جی ڈیرہ پیر سید ارشاد حسین شاہ مرہوم اور ڈیرہ دار ہیں جی پیر سید علی محظم شاہ المعروف پیر موجی شاہ صاحب اوپر شیر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ان کا وہ کھڑا ہے جس میں نگینے ہوتے تھے کسی وقت میں بٹیرے کبوتر ان کے جو ہیں مین میڈ ہوتی تھی اور یہ سارے ان کے ایک دو تین چار پانچ چھے انہوں نے بنائے ہیں لیکن یہ چھے بھی جو ہے نا آپ کم از کم یہ آٹھ سمجھے ٹھیک ہے نا تو میں جاؤں جی اندر یہ استاد پیر سید علی محظم شاہ المعروف پیر موجی شاہ صاحب کے کبوتر اب یہ کبوتر تیاری میں ہے میں اس لیے جو ان کو پکڑنا نہیں چاہ رہا نہیں نہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ان کے پر بھی تقریباً آ چکے ہیں ہلکا پھلکا بہت تھوڑے بہت رہ گئے ہیں کچھے واقعی جو ہیں تقریباً مکمل ہو چکے ہیں پر ان کے عثمان جلال بات صاحب کیسے ہیں آپ ماشاءاللہ ان کا بھی استحار کمپلیٹ ہونے والا ہے استاد مختار طارس صاحب جو ہمارے ایک سینئر استاد محترم تھے لاہور کے ان کے یہ شاگرد ہیں اور انہی کے نام پر یہ کپ اڑاتے ہیں یہ بھی ایک مثال ہے کہ کچھے شاگرد کی مثال کمانڈا جانا گیا ہے ایک پور کمانڈا آتا ہے بس بس کی ادھر چلا گیا وہ چلا گیا رہن دے میں آپ نہیں بڑھ رہے رہن دے جو استاد پیر سید علی محکم شاہ محروفیر موجی شاہ صاحب میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں انہوں نے کہا کہ نہ پکڑیں لیکن وہ آپ لوگوں کو شوق کروانے بہت ہے کالے مو والا اور دبائی والا کراس کالے مو والا اور دبائی والا کراس جبر چائے پیلی میں کالے مو والے کبوتو تر سالکوٹی ہے وہ کامرہ مجھے ماشاء اللہ ہن دبائی والا مطلب جوکر جوکر ڈالا ہے انہوں نے یہ کراس میں ہے کالے مو والا اور جوکر کراس ان میں سے یہ بریٹ تیار ہے پر کپی آگئے ہیں پر کتنے گرہ گئے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ جیس کے تقریبا سارے پر ہی آگئے ہیں یہ ایک پر رہ گئے ہیں انڈ کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سیزن کے مطابق بالکل فٹ اور تیار ہو گئے جزاک اللہ جیسے یہ استاد پیر سید علی ملزم شاہ المعروف پیر موجی شاہ صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم شوق کروا رہے ہیں استاد عاشق سیند صاحب کے ان نایاب نگینوں کا جو کہ اس دفعہ سال دوزار اٹھارہ میں ہوں گے مہوے پرواز اور دکھائیں گے آپ کو اپنی پرواز کے جہور یہ تمام کبوتر ان کے گھر کی بریڈ ہے جتنی بھی ہے یہ استاد عاشق سیند صاحب کے گھر کی بریڈ ہے اور استاد پیر سید علی ملزم شاہ المعروف پیر موجی شاہ صاحب یہ دیرے پر جتنے بھی کبوتر اڑتے ہیں یہ انہی کے گھر کی بریڈ ہوتی ہے یہ بریڈر نہیں یہ پروازی کبوتر ہے ہاں ہاں گھر کی بریڈ ہے نہیں یہ اڑنے والے کبوتر ہیں یہ اڑنے والے ہیں بالکل دوزار اٹھارہ کے لیے تیار ہو گئے چار سو چھپیس لوگ ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں تینکی بیری مجی چار سو اتال یہ دیکھیں جی یہ بھی کبوتر بڑا خوبصورت بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بچومی ہے بچومی ہے بچومی ہے یہ بریڈ کا نام بچومی ہے بچومی ہے بہت زبرد ہے یہ کن میں سے ہیں جی یہ جی استاد جی کے فروز پوری کبوتروں میں سے ہے اور یہ ہمارا جو ہے یہ کارٹو والا یہ نورزین والے بٹیرے اور دبائی کراس دبائی کراس یہ اوریجنل کور کمانڈر اپنے باپ پر گیا ہے سلا رہا ہے یہ استاد عاشق سیند علی ملزم شاہ بریڈ کور کمانڈر ان کا ریجنل بٹ پٹھائی ہے یہ دیکھیں کہ کیسا بیتاب ہے ادھر جانے کے لیے یہ لاکھے یہ لاکھے اور جوکر کراس ہے چار سو اٹھانوے تھے تینکیو جی اچھا ان میں ایف سولا کون کون سی ہے جی ایف سولا بھی موجہ تو اتنا نہیں پتا یہ دو سادے محترم آشق سا ہے ان میں بہت جا رہا ہے ایف سولا ہے نا ان میں ہے نا ایف سولا مجھے پیل ہو رہا ہے یہ ہمارے کیٹو رسکتا پتا تانسا رہی ہے پتا تانسا رہی ہے یہ جی تمام جہیں پروازی کبوتر ہیں اور پروازی کبوتر سے مراد ہے کہ ان کو کراس کیا گیا ہے اڑانے کے لیے اور اوریجنل ریزرٹ سائن گئی اور یہ تمام جو ہے میل سیکشن تھا آگے اب ہم آپ کو فی میل سیکشن میں لے کے جا رہے ہیں استاد ملک بابر صاحب ہمارے ساتھ ہیں میں جناب باہر سے پنجرے میں جال میں آجے 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 دو میں اندر جاہوں ہمیں کٹی بار آجے لے جی ایک ایک فی میل جو باہر آ چکی ہے اور یہ ریکارڈ ہولڈر دروازہ بند کر دیں وہ پچھے جا رہے تھے کونسی یہ والی جی یہ سامنے بیٹھی ہے اور کمانڈر دوسری نمبر ہاں وہ والی جو عزت فج اس کی تصویریں بڑی لگائیں گے یہ ہے جی یہ جی ریکارڈ ہولڈر استاد آشک شرم صاحب کی ریکارڈ ہولڈر جی استاد دو دو دار تھارہ مقابلوں کے دل جی استاد ملک بابر صاحب بلکل دیکھیں یہ ان کی ریکارڈ ہولڈر کبوتری ہے کور کماردر دو دار تھارہ کے لیے تیار جناب تراب بہیدر صاحب جائے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں تراب بھائی اس وقت میرا سلام کہنا سب گوڑی ہے کہنے آپ جی جسے بھائی دیکھ رہے ہیں سب کو میری طرف سے سلام علیکم اللہ آپ کو سب کو اپنے افضل مان میں رکھیں بہت شکریہ جی بہت شکریہ شکریہ اچھا جی یہاں پہ کئی کبوتر اب جو مادی ہیں نا ان میں کئی مادی ہیں اسی نظر آرہی ہیں جو ریکارڈ ھولڈر ہے خاص طور پر یہ زیری یہ زیری ہے یہ زیری ہے یہ یہ وہ جو بڑی زیری اس کی یہ پتھی ہے اس کی پتھی ہے جو ٹائٹل پہ لگی تھی یہ دیکھیں مطلی آئی فلنگ پیجن مائگزین کے سیگمنٹ اڑانے پہچان ہوئے ہیں استاد پیر سید علی موظم شاہر مارو پیر موجی شاہ صاحب کے پروازی کبوتروں کا شوق کروا رہے ہیں میل سیکشن کو آپ کو شوق کروا دیا ہے اور اس وقت فیمل سیکشن میں آپ کے ساتھ ہیں استاد آشک حسین صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں اور استاد گزن پر مہر صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اساہ جی یہ ہے وہ کور کمانڈر اور یہاں پہ یہاں پہ ریکارڈ ہولڈر جو ہمارے پہلے کے کبوتر ہیں پچھلے سالوں کے ان میں بھی کچھ کبوتر یہاں پہ ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنے فٹ اور کتنے زبردست کبوتر ہے سید کے ساتھ غزن پر بھائی یہ مادیاں یہ آپ چیک کریں ذرا ان کو آپ کہ مطلب یہ ابھی ان کی پٹائی ہوئی ہے یہ جی میلت کاری گری ہے جس کو محنت اور کاری گری بولتے ہیں کہ کبوتر کی فٹنس بتاتی ہے کہ ان پر کتنی محنت ہوئی ہے کھائے پہ یہ کبوتر نظر آتے ہیں تو یہ کبوتر ابھی جو پرواز کرنے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہے تو ماشاءاللہ آج زبردست ہی ان کی فٹنس بتا رہی ہے کہ ہم تیار ہیں اور پلک جھبک کر آسمان کی طرف مستاجی ایک دو تین سوال آپ سے کرویں گے آپ پٹائی کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ جب کبوتر کے ہم پر کھینچتے ہیں تو وہ کترے دن ٹوٹر لگتے ہیں مکمل پر آنے تا چالیس دن دن کے زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں چالیس دن میں انہیں مکمل ہو جاتے ہیں لیکن یہ مطلب پنتالیس دن بھی لیتے ہیں پچاس بھی اور ہم جو انہیں کے اچھا طریقہ باہر نکال لیں گا وہ کم از کم ساٹھ دن تاکہ انہیں کا ویٹ کریں تاکہ مکمل ان کے پر پاکی جائیں اور ان کے جو پر ہوتے ہیں انہیں کے سٹارٹ میں جب انہیں کے چالیس پیٹالیس دن میں اگر آپ ان کو پکڑیں اگر ان کا پر کچھ تھوڑا سا ٹیرہ ہو گیا تو پھر وہ انہیں کے مسئل سا ٹیرہ ہی دے گا ماں ٹوٹنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں لیکن مکمل کے طرح یہ بلکل نرم اور ملائم ہوتے ہیں اور بریق ہوتے ہیں جب ان کو دھوب لگتی ہے پھر ان میں سخت پانچ جو ہے وہ آ جاتا ہے اب دوسری چیز میں ایک اور چیز پوچھوں گا کہ اب ان کے پر آ گئے ہیں مکمل ہے تقریباً میکسیم میں ایک ہفتر رہ گیا اب بلکل یہ تقریباً ہو گیا چالیس دن ہونے چوبیس کو چوبیس کو وہ ہی نہیں ایک ہفتر رہ گیا تو ایک چیز میں مجھے بتائیے گا کہ اب کبوتر دوبارہ کب تک جھاڑ نہیں کرے گا یہ تقریباً چھے ماہ گزار سکتے ہیں چار سے چھے ماہ گزار سکتے ہیں یعنی کہ سیزن نکل جائیں گا چار سے چھے ماہ یعنی کہ ایزی لی یہ گزار دیں گے چھے جو مہن پروں کی کریز ہوتی ہے وہ تو ہم خود ہی ان کو کہیں جاتے ہیں پروں کے ساتھ ہی ان کی کریز آ جاتی ہے اور وہ پھر پرابلم نہیں ہوتی ہے ان کو دوبارہ کریز کریں بلکل صحیح ہو گیا استاد محترم کے یہ جو کبوتر ہے اس کے بارے میں یہ ڈیٹیئر نے ان سے بات کیے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان باتوں کا بہت فائدہ ہوگا اور یہ استاد ملک بابر صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں جی بابر بھائی کیا حال ہے آپ کا جی استاد محترم پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک عمرے کی ماشاءاللہ دونوں بھائیوں کے خیر مبارک عمر بھائی بابر بھائی اور استاد صاحب خیر کری ہے تو بیٹا والنا الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے میں کامران بھائیوں کیا جو تو بھی استاد عاشق اسے ہنگو گئے میری گال کروانا استاد جی اور سنو بات اسی لہو رہے ہو میں ذرا بیزی سا وسیم پہ ان کو تسی ہو کے چلے گے تو انشاءاللہ آجی آجی بلکل آجی انشاءاللہ آئے تو لازمی تارنا ملاقات ہوئے گی آجی انشاءاللہ انشاءاللہ لازمی تسی لاؤنا سے آلکوٹ چکر لاؤ تو انشوک رائی ہے یہ راتی سے آلکوٹ آہا فیتر جاتی ہے تسی آلکوٹ آئے اور دسیاں نہیں راتی ہے سیو آئے ہو ایسا وسیم بھائی تھے میں ہی آئے ہو ایسا ہونا دے پانچے دی شادی یہ کیسی ملک بیٹھا لیں ملک رہے ہاسو آجی 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 بلکل بلکل اچھا بات کریں ذرا شوق کے بارے میں باقی پرسنل باتیں آپ کی کل پر کرواتے ہیں جی جی عسید آجی سنوات کیسی تیاری چل دئی جو ما شایللہ تیاری الحمدلللہ جب تکیر جوری جو اللہ پاگتی ذات آنو جناب مکمل عزت دوے جی تو اڑیک گروپ مکمل عزت دوے عزید آڈے گروپ آسے دعاں کھوا ہے آجی لہور انشاءاللہ آئے نا تو استاد جی ضرور ملاقات کرنی ہے اور ما شاء اللہ جیڈا تسی لوگاں نو گائیڈ کر دے ہو سر میں کہنا ہے بڑی ہی اچھی بات ہے ایٹے اچھے استاد گائیڈ نہیں کرتا جس طرح تسی گائیڈ کر دے ہو تے لوگاں نو تاڑیاں گلنا تو جیڈا نا فائدہ لینا چاہیدہ ہے کیونکہ تسی بڑے اچھے طریقے نا جیڈا نا لوگاں نو سمجھان دے ہو میں تو اڈی ایس گل دوں بڑا خوش ہے کہ تجھ بڑے اچھے طریقے نا لوگاں نو دازدے ہو بہت شکریہ بابر بھائی بہت شکریہ ساڑھا فرض بندہ جی 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 جو سا نو پتا ہو اسی کی کالو کے کرنے ہیں جزا نہیں پتا ہموشی تیار کرنے ہیں بابر بھائی ابھی ذرا شوق کروانے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو نا پرسنل کال کرنا کامران بھائی میری طرف سے غزنفر بھائی استاد عاشق حسین صاحب پیر موظم علی شاہ صاحب سب کو اسلام کریے گا جتنے بھی دوستہ احباب ہیں اسلام علیکم وآلیکم اسلام جی ٹھیک ہو گیا جی اللہ حافظ یہ اللہ حافظ غزنبر بھائی غزنبر بھائی غزنبر بھائی اسلام اسلام انشاءاللہ شاہ بودین صاحب بھی آگئے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ مادیاں ہو گئی اچھا اس دفعہ ہمارا کوئی بچوں کا بھی ٹورنمنٹ ہے بچوں کا نہیں ہمارا کوئی پلان اسلام علیکم سے ٹھیک کیا بھائی اسلام علیکم کیا مادیاں کیسے گا حسین لیں اسماان بچ ساب بھی دیکھر ہیں اسماان بچ ساب تیڈی کبوتر انگاپ کو ماشاءاللہ بہت شوق ہے آپنے تیڈی کبوتر کی آنکھ بھی لگائی یہاں پر تو آپ کو انشاءاللہ استاد محترم کے تیڈی کبوتر جہاں ان کا بھی کوش شوق کروائیں گے کیا ہے مجھے جانا ہمیں یہ اندر بھی ہے تیدی ہے اندر بھی ہے باہر آجی میں اس کو کھول دیں باہر بار دروازہ کھول دیں ایک میں ٹیک میں ٹیک میں ٹیک لیں جی یہ استاد محترم کے کبوتر آپ کو نظر آرہے ہوں گے یہ مادیاں ہیں فیمل سیکشن ہے جو اندر جا رہے ہیں کبوتر اور یہ کبوتروں کے کبوتر یہاں اندر پیس شروض المروف شہری ببر شہری بھی دول آتھانا کے لئے تیار ہے تیارہ بھئی اس کی بھی پٹائی کرتی تھی پردر رہا جی پردر ہو گیا بہترین چلو جی وہ کبوتر اندر ہو گئے ہیں نہیں میں سے استاد محترم پیر سید علی موظم شاہ مارو پیر موجی شاہ صاحب دیکھیں جی کیسے لگ رہے ہیں سٹ شروع کبوتروں نے کہا پرپٹائی تکرابو جی اچھا تکرابو جی تو یہ بھی سارے کبوتر جی در دیکھیں کبوتر وہ اندر ملے جو ساتھ عشق سین صاحب کے ایک اور شاندار سیکشن میں ملے شركrabotر سکنجا مرام کارگ مرام کارگ مرام کارگ ایویو دیا ہے نا ہے آئے بے ترین ماشاء اللہ جبے ترین زبردہ خوال میں باندھ کر رہتا ہے آجا ہاں استاد آشکسین صاحب کی چھت پر اس وقت استاد پر سیدلی محضم شاہل مارو پیر موجی شاہ صاحب کے دیرے پر جی بہت شکریہ ساکیب بابا صاحب کالے موالے کبوتر جہاں پیور اس وقت یہاں پر نہیں پڑا ہوگا ہم نے کبوتر دکھایا تھا کالے موالا استاد پر سیدلی محضم شاہل مارو پیر موجی شاہ صاحب نے وہ ان کا ٹیڈی کروس میں کبوتر یہاں پر ہے تو اس پیور کبوتر میرا خیال یہاں پر موجود نہیں ہے تو کیونکہ یہ ہے اڑانے والی چھت تو یہاں پر جہاں زیادہ تر کبوتر جہاں وہ پروازی ہیں بریڈر نہیں ہیں تو وہ آنکھ ہم نے دیکھی ہے اگر جب بعد میں دیکھیں گے تو دیکھ سکیں گے کہ اس کو ہم پروپ پر جہاں جج نہیں کر پائیں گے آنکھ کو اس میں کروس ہا جائے گا کہ کہ ہاں چلا گیا یہیں کہیں بیٹھا ہم نے نظر بھی نہیں آرہیا بہت زبردست کبوتر ہیں یہ دیکھیں اگر شوق پسند آئے تو ضرور جی بالکل یہ کیونکہ اس وقت اب ٹائم کافی ہو گیا اور نیٹ ورک یہاں پہ کافی دیر سے میں چیک کر رہا تھا کہ جو ڈیوائیس وہ بھی ہیٹ پوئی بھی اس وجہ سے سگنل میں پروپلم ہی ہوگی ضرور دیکھیں کہ جب کلیر ہو تو ضرور بتائیے گا یہ بیٹھا میرے کھالو ہاں یہ بیٹھا ہوئی ہے کھالے موالک اتر جہاں اس کے کراوس میں بیٹھا ہوئی ہے یہ ہے اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے یہاں سے چاہتے ہیں اجازت انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے تب تک دیجئے گا ہمیں اجازت اللہ حافظ